بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیم وحافظم وقعو ادن وناصرم ودلیلم وعینا حتاؤ تسکنہو ورزکتوان وطمت اہو فیہاو طویلا جا رب محمد وعال محمد صلح علیہ محمد وعال محمد جا کشف القرب ان وجد الحسین اکشف قربی بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا مولتی یا فاوت مدوہی سینی بی بی دی عظمت ملک بلند صلوات نعرے تکبیر اپنے آپنوں تھوڑا نہ سمجھو ملکے باواز بلند چاو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت یک صبح نعرے حیدری مشلہ بلند جو نعرے حیدری ملکے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ ملشیطان علین العجیم بسم اللہ یا علامہ ملعیم سارے عزداران صلوات یاد ہے باواز بلند پڑھو اللہ ہما سارے عزداران و مراج و البنا کے والعلام سیدنا و شفیدنا و طبیب قلوب لا احملن المصطفى رسول دی اظمت بلند سلوان صلی اللہ علیہ وسلم زینت المسجد والمبر سعو کی الحوض والکوس فاتح اللہ عدی والبدرین والمین والبیر العلم ابل حسن والحسین سید اللہ علیہ امام الحدہ امیر اللہ عمرین رسول دی اظمت بلند سلوان صلی اللہ علیہ وسلاؤت و سلام مولا حسنیل مسمون مل تیڑے مکاڑی آئے بیٹھے ہو بہجان مسمون مکوا دیکھو کئی دفع زہر مل لی ہو وَالْحُزَائِلِ الْغْرِيبَ لَمَجْبُورَ لَمَكْدُولَ فِلَا اَرْزِ لَمَجْبُورَ دربار بُلَایَا لَمَجْبُورَ 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 دعا ہے بانیان دا فرشی ازاوی چھایا میں حکیر دی ڈیوٹی تسان زداران دا پاک مقدس مقام تٹورایا قبول فرماوے مالک اللہ دعا ہے جس جس مقام توں آئے ہو دل جو جو نیک حاجات لے کے آئے ہو مالک پوریاں فرماوے مالک اللہ دعا ہے سادات ازام دا مومنین دا جہن جہن بھی سالیہ پاک ذکر اچ مالک رزق بخت عزت اچ مزید اضافہ فرماوے مالک ذکر پاک دا صدقہ بیماروں کو سہتیابی عطا فرماوے بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرماوے آمین سارے اکھیشو مالک دعا ہے ساڑے بارویں آقا حدی و مہتی سلطان محظم یوسف سیدہ دا جل ظہور فرماوے دو احمدی مستجابی وسط ایک سونی صلوات پڑھو گزارش کیتی ہے جس وقت میرے بعد اللہ زاکر آ گیا میں فضائل چھڑ کے مسائب شروع کرے سا توجہ میڈے پاسے رکھے سو دین پہلے بھی گزرے عدیان پہلے بھی گزرے اللہ نے اپنا پسندی دا دین دین اسلام نو کرار دیتا سننے شیعہ بھائی بیٹھ رہے ہو نا دین اسلام ہیک بہت بڑی امانت ہائی بھائی جان توجہ ہے نا جی دین اسلام ہیک بہت بڑی امانت ہائی جڑی اللہ نے ساڑے تائیں پوچھا ہونے ہی تو معرفت اللہ بندہ جملہ سمجھے اللہ نے دین اسلام دی امانت ساڑے تائیں پوچھا ہونے ہاتھی بھیوں چنے جیڑے بولن تسچ ہوئے بولے سو بھائی تھوڑا تھوڑا مجلس حسین اچ بولن عبادت ہے ہاتھی بھیوں چنے جیڑے بولن تسچ ہوئے جو ویکھنو حق ہوئے نماز پہنچائی تو انہا ہادیاں دے ذریعے قرآن پہنچائی تو انہا دے ذریعے ہدایت پہنچائی تو انہا دے ذریعے نصیت پہنچائی تو انہا دے ذریعے گھر بھائی کے اس گلدہ خیال چکرے جڑا اللہ انہا دے بغیر دین اسلام نہیں پہنچائی تھیری کیتی ہوئی عبادت انہا دے بغیر قبول کی میں کرے توجہ ہے نا جی یعنی اللہ نے دین اسلام سادت نہیں پہنچائی ونہا واسطے جنہا ہادیاں دے انتخاب کیتا وہ معصوم ہن معصوم ہو نہیں ہندہ جڑا گناہ نہ کرے توجہ معصوم ہو نہیں ہندہ کہ جڑا گناہ نہ کرے بھائی جان معصوم ہو ہندے جس تو گناہ ہوئے ہی نہیں یاد رکھائے جس نے بھی اسلام دے پہلے رہبر دین دے انکار کیتا نا میں آسان جہاں موضوع اختیار کیتا توڑی واسطے شیعہ سننے بھائیو جس نے بھی اسلام دے پہلے رہبر دین دا انکار کیتا اللہ لانت کیتی لوگ ادن شیعہ تبرہ کردیں سب تو پہلہ تبرہ ہی اللہ کیتا ہے اللہ نے لانت کیتی سارے ہاں سجدہ کیتا اللہ ابلیس میں قرآن کھڑا پڑ دا سارے ہاں سجدہ کیتا اللہ ابلیس ابلیس نہ کیتا چلا کی دیکھو شیطان دی اللہ نے پہا دے تین مندان تیرے بڑھائے ہوئے انہوں نہیں مندان اللہ کیا سجدہ کاروسہ کیا تین جھگدان تیرے بڑھائے ہوئے انہوں نہیں جھگدان تیرے دنسہ کیا صرف تین مندان آواز قدرت ہے یہ تُو صرف میں مندان تو تیرے تیرے صرف لانت ہے بابا جی لانت کیتی اللہ نے جمعہ اللہ جائن تے آگیا سنائی ہوئنا دنیا دی ہر عدالت دی میں ممبر تے کھڑا ہر بندہ دا مو ممبر آلے پاسے ہوندہ ہے جو کچھ ملے ایسا وصول کریے تو اگر ذاکر نہ بیان کرے تو مجھ میں وصول کیا کرنا ہے توجہ ہے نا جی دنیا دی ہر عدالت دی آخری سزا ہے سزا موت توحید دی عدالت دی آخری سزا اعلانت اصدوان فرکن مغالت لگیا اہل تشی بھائین مغالت لگیا بے لانتن دوسر پودے فلانت بھی جاوئی بھائی توجہ کرے سو فلانت بھی جاوئی فلانت بھی جاوئی میں دے اہل سنت بھائین مغالت لگیا درود نودسنہ پوندے حس گھارتے بھی جاوئی فلان گھارتے بھی جاوئی سہبان مارفت نہ لانت نودسن دی ضرورت ہے نہ درود نودسن دی ضرورت ہے درود بھی جاندے میرا حق دار کہڑا لانت بھی جاندی یہ میرے پیکے کہڑے توجہ ہے نا جی امام زمانہ عجر عظیم عطا فرمان اللہ نے شیطان نو گھروں کٹھیا پوری توجہ ازادارو تو رہا شیطان ادھے گھروں تک کٹھے مگر میں جگہ جگہ تے سجدہ کیتے میں کہ وہ سجد دے عجر دے توجہ بھائیو نمازی عجر موقع تے منگ دے دو رکت نماز دو آوان دے لمبی کتھار اور بالکل منگنا چاہی دے جیڑا بندہ نماز فریضہ پڑھ کے اللہ دی بارگاہ چو کچھ نہ منگینا آواز قدرت آن دیئے اس سے اتنا تکبر ہے اس دو رکت نماز پڑھ کے میں وعدہ اولا شریف تو منگیا بھی کچھ نہیں ہے تو اللہ کو منگنا چاہی دے شیطان منگیا اور نماز بھی پڑھنی چاہی دے تو لو تھوڑی جی تبلیغ سائی بھئی جن پہلے نماز بندے نان پڑھ دے ہون بندے نماز پڑھ دے بھی نہیں بلکہ نماز کو حقیر سمجھے کہ سبندے میرے مولا تو پوچھیا کہ مولا تو سبندہ مار بھی لیں دے دیوا بھی لیں دے کچھ کچھ کام اس سالے بھی کر لیں دے بھئی کچھ کچھ کام اس سالے بھی کر لیں دے لیکن مڑ سجدہ جواب سنسے مولا متقیان دا مولا متقیان مسکرا کے فرمایا یاد رکھو بندے خدا میں بندہ مار کے وقت بندے کو زندہ کر کے وقت سجدہ تاں کرے دا جو کوئی تاں کے جیندہ حابد ہی ہو جائے اللہ جانے معبود کی ہو جائے سبحان اللہ توجہ ہے نا جی کسے بندے میں نے مولا تو پوچھیا کہ مولا جنت چبانہ پسند کرے سوئے مسجد چلی فرمایا مسجد چلی فرمایا اسے کہ مولا جنت چنگی جا نہیں ہے علی بادشاہ فرمایا میں جنت چبانہ تاں حسنین خوش ہو سن میں مسجد چبانہ تاں رحمان خوش ہو زندہ سلامت رو نماز پڑھنی چاہیتی ہے شیطان آخر جملہ بھائی تشریف لے آرہے ملکے باواز بلند صلوات بڑھ بسم اللہ بس ان توجہ مرے پاسے کرے سو شیطان آکیا میں جگہ جگہ تے سجدہ دیتا ہے تاہے میں نے گھروں کا ڈھیائے میں نے انہوں نے نماز اندہ حجر دے آوازِ قدرت ہے جا وقتِ ملوم تک میں تے نو زندگی عطا کر چھوڑی وقتِ ملوم تہیں زندگی عطا کر چھوڑی تورے شیطان آوازِ قدرت ہے اتنی جو لمبی زندگی ملی ہیں انہوں کا رصہ ہیں کیا شیطانہ دے جس آدم دے بدلے میں نو جنت چکٹ رہی ات نکل ساں اولادِ آدم دے رسد دےوا نباساں پوری توجہو 이�تو نکل ساں اولادِ آدم دے رسد دےوا نباساں جس آدم دے بدلے میرے کلو عزت افدیارات اج لائلینی اسے آدم دے پتران دے موچوں مارفت اللہ بندہ بولے اسے آدم دے پتران دے موچوں نبی بچر ہے نبی بچر ہے نبی بچر ہے جے میں نا اکھاوا میں نو شیطانی نا اکھے اس علاقے علیہ و حجاب وحدہ تک تو بھیانیاں پیدا ہوئیاں آواز قدرت ہے جے تو میں دے آدم دے بالا نو زلیل کرے سے میں اللہ بھی موالیاں نے حیدر قرار دیک جماعت بڑے زان کالے کپڑے بوا کے علیہ و علی اللہ بڑھا کے تیرے تلانت نکراما منو رب اللہ لبین اناکھے ازنو سلام مدرم عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی میں غاسب نہ پڑ جاؤں بائی تشریف لے آگئے ہیں جوان ٹورگیس مہمان ٹورگیس پہلا وین کی تسحل میں ناس رہیم سورنا کوئی ہے جڑھ میں غریب دی مدد کرے عزت دارو جواب نہیں آیا دو جہوکہ بلند کی تسحل میں مووی سے یہ ہوئی سنا کوئی ہے جڑھ میں اللہ راستی دی مدد کرے موس نے سداد دنا بے فیضہ فرما دیا چھے مہینے اندھا لال پینگے جرام نہیں کرنا حسین بات چاہو تھا آئیں جتے چھے مہینے اندھا لال پینگے جھ ستو ہے حالت کے لئے مٹھی باندیں لب خوشکن تے لب ہل دے پین حسین بات چاہو تھا کن لائے تیاد پیائے بابا میڈے جیدیاں غریب دنہ سڑا میں بھی تیڑا علی پترہ مینو میدان چلائے ون میں اکبر تو سوڑی جنگ لڑسا حسین بات چاہو تھا پتر کو چاہا ہاں نہ لائے سید رو کیا دے خاتون دنوں دا سرمایا آج شوٹ لگا ہی جنگ دا سیدہ دے کل مر وین دو تھا بہتر ہاں کیوں فرق پائے یہ ایک ڈھگ دا سیدہ دے میڈے ویر دے بازوں کلم نہ ہوندے جے تو پانی نہ منگ دا ایک اشغر دا دا لکھ ہو سکدے میرا غازی والا نہیں آنڈا علی دیا دیاں تے کو وسترکھن میرے حصہ دی عبادت مکمل ہو گئی ہی کہاں جا جاوے حقیقت دا گریہ تو اتنہ ہی کافی حسین بات چاہ نے پتر کو چاہا میدان علی پاس سٹو رہے فوجی اشکی آدی دید پہیے ایک بیدو دیکھ کیا دن حسین دا رہے کوئی نہیں گیا ہون قرآن چاہی آنڈا ایک ظالم اگاوت کیا دے نہیں بھو سونا پترہ شلی اکبر اگر قرآن چاہوے آ اکبر تو بہ لے جاوے یا ایک ظالم اگاوت ہے مار فتح لے بندے بیٹیو ایک ظالم اگاوت ہے آنڈا ہنڈا کوئی نہیں منڈی ویچ کر بلدے بھاوے لکھ قرآن اٹھاوے اینڈی ماں ولیہی ہاتھ رکھ پاسے تھے ایوی اٹھ دا باندھا جاوے ای ظالم اگاوت ہے انو خطرہ ہے بھیڑ دی چادر دا نسکول عباز بیرائے انہیں لہ دیتا ہی ایسا لٹنی ہے اینڈی بھیڑ دی پاک ردائے ماں حسین دیتن وسترہ کے سیدہ دے میں نو ہیک گھوٹ پانی دے دے وہ میڈا پوتر تس ہے آدھن حسین پانی آپ پینے جن دی جھولی خالی پہلاب ہوئے یقینن گریہ بلند ہوئے تو قبولیت دعا دا وقت ہے میں نو ہیک گھوٹ پانی دے دے وہ میڈا پوتر تس ہے آدھن حسین پانی آپ پینے نا بال دا کرے نا اے باب الحوائز ہے شہزاد علیہ سگھر جھولی پہلاب ہوئے تو کچھ منگ لوئے نا بال دا کرے نا اے بچہ خود پاڑی مانگ سی دی سائیں ورنہ کوئی نا سیدہ دے اس گھر لال نا نے دی امت تو پاڑی مانگ آدھے بابا دو اماؤں میں دڑا حکم لڑا واجبے پر اید ساپ پانی انہ تو مانگا جنہ اکبر بیران برچی ماری سرکے سرکے دو جوین کر کے آدھے پانی انہ تو مانگا جنہ واندے دریاؤتے میرے چاچے ابا اس سے بازوں کا لمگی دے آدھے لئے مانگ بانی باب دی سمت گوائی دے پہلا وین کر کے آدھے یا آئیوہ المسلموں لنا تجالوں لنا مسلمانوں میں نو ترے کھا گئی ہے لفظار کمیلے سڑھے جنہ کل تین ہی تیر زمین ہم دے ڈھائے پی آئے نیزے آلے کنو نیزہ ڈھائے پی آئے تلوار آلے کنو تلوار ڈھائے بھائی ہے ایک بھائے دو دیکھ آگن تو ساتھ آدھے آئے جو ہے باغی ہے صدقے صدقے اے تا کہیں ودے نمازیے لینہ دے پال قرآن پہ پڑھ دے آلت گھنٹی تھی ہمارے بن ساتھ بجھ دویا اور ملاود خیمے جائے آدھے ظالم بتی سال دا غازی مار اے چھے ماہ دوات آگی ہے اس کمیلے تیر جایا ایک مانج بایا چھے کا دیتی ہے ہاتھ کمبھائے تیر زمین دھائے بھی آئے وات دو جا تیر بھائی ہے تیر زمین دھتائے جڑے گلے تری جا تیر زمین دھائے اے کمیلے سامنے آو کیا دھائے بوں وڈہ تیر انداز آئے تیرا ہاتھ کیوں کمب دھائے ظالم دبچہ دے کیا دھائے کیا کروان دھائے ایک کلات اکھیری توں تے جڑی جا توں دی ساتھ دیئے بھاری میں تیر نوحے کا صد کے بدہ چھے کا دیں دھا او جا حل دیئے کئی واری اے کمیلے دے کیا دھائے یا پھوپی ہے سا یا اے مڈی ہے سا اللہ گوائے اس کمیلے انہوں تیر چایا جڑا جنگا جھے والاں کو مارا ویندہ تیر کمانے جبایا ہر بندہ جنگائی کدیمی ازادار بیتھے ہو اس گھر دی ماو تیر انداز جلدی نہ لائیے پی کس دو کھول اس تیر کمان چایا تیر کمان جبایا موسنا سدا تا دیئے آلیاں او جڑ دی بھائیے بھر جائی جنگتے تو لگائیے بی بی ان جائیے جویں جھیک دے پاسے پانیاں سامنے آکے آ دیئے ہاتھ چالے تیر دینوں کو توں تے تینوں کسام حسین دے سار دی تینوں ناز ہے دیر اندازی تے ہاں میں بھی دھی آئے دردی بی بی آ دی روائے دی اگلے اپنے اپنے آئیو شائر دے ویج تے وانے آخ سی فوج شمر دی آئیے اے دی بھر بات آئیو ملالا سہ دا تے لڑی جنگ ویج ماں آئے اسگر دی اس گمین چھیک دی تیر کمان چو نکلے اسگر دی ماں تیر اندازی جن دی آئی تیر اسگر کو نا لگ سی جیوے تیر بی آ لائے حسین کو لگ سی پتر دے پاس جے کیا جیے آو آن دا پئی تیر وے اسگر تے ذرا گل بھی بتا کے جلے انجدہ تیر دی ساٹھ دی آئے وہ دھماک لگے توں گود دے ویچنا حلے آدھ دار بیٹھے ہو پتر کوئی جواب دی تے یا کوئی نہ ماں دے پاس جے کیا دائی امہ آن دے رازی ہے اللہ گواہی مکہیں دے بیاں مزمون آدھ دا تیر اسگر دے گل جا آدھ دا تیر حسین دے بازوئے جا اللہ درجات بلند کرے علام و نسیم عباس و رضوی لاہور والے بھائی جانو پڑھ دیوں دیا لگا تیر حسین دے بازوئے چنا لگ دا جنو تیر ہو لے آنال صغیر ہو لے آزاداروں میں دے اماؤں پتر کو جایے اباؤں دا لڑ چہرے تے پائے خیام منجن دے رادہ کی تے چار سال دی مزمون سامنے آو کیا دیئے بابا او میرا بھیرا پانی پی آئے سیدہ دے بی آئے اباؤں دے لڑ چہرے توں اٹایا چار قدمات وان کھڑی حق الماور کیا دیئے بابا ایڈ سال ستمی تائیں تا پانی تا رنگ سفید آئے اللہ جانے ہون لال کیوں ہیں سیدہ دے مسلم اللہ تیر مارے سیدہ دے سگھر دیماغ کم دوئے لہکتیں کرنائے ایک میں کر رہے آدھیے کیڑے سیدہ دے تو پتر کو جا میں کبر بڑھے لہ وہ رو رو کیا دیئے بانی آپ شریعت دا تے نہیں جرات جو میں سمجھوا نہیں پیو دفنے دے سمجھوا موسیقی